خانسی کے لیے چاہے خانسی سوکھی ہو اور چاہے خانسی گیلی ہو سوکھی مطلب بارکنگ کف ووفنگ کف خانسی رکھی نہیں رہی ایسے لگتا گلا چھل گیا گلا درد کر رہا ہے گلا انفلمیشن سے بھرا ہوا ہے اندر سوجن ہے شوت ہے آپ کا گلا پک گیا ہے اندر سے اور آپ تھک گئے ہو خانس خانس کے ایسے لگتا گلا اندر سے رپیر نہیں ہو پا رہا گلے میں خراش گلا بالکل سوج گیا ہے اس کے لیے بہت بڑیا نسکہ دوں گا آپ کو اور دوسرا اگر آپ کو بلگم والی خانسی ہے آپ کو لگتا ہے چھاتی جکڑی پڑی ہے کف نکل نہیں رہا ہے چھاتی میں کف بھرا ہوا ہے ناک بھرا ہوا ہے گلا بھرا ہوا ہے چھاتی جکڑی پڑی ہے چھاتی جکڑن کے مارے درد کر رہی ہے بخار چڑ رہا ہے خانسی کی وجہ سے تکلیف بہت زیادہ ہے اور اگر چھاتی پر سٹیتوسکوپ لگا کے یا کان لگا کے سنو تو چھاتی گھر گھر کرتی ہے تو اس کا نسکہ دوں گا دونوں نسکے دینے جا رہا ہوں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ اسے ایک بار کرو گے آپ کو کہ سوامی جی کمال ہو گیا پہلی بار میں ہی فرق نظر آیا اگر سوکھی خانسی ہو آپ کو لگ رہا ہو کہ سوکھی خانسی ہے بلگم نہیں ہے چھاتی میں کوئی جکڑن نہیں ہے کوئی کف نہیں ہے تو آپ نے چوتھائی چمچ حلدی لینی ہے اور اس کو موں میں ڈال لینا ہے جیسے لوگ ٹوفی کھاتے ہیں ایسے اس کو ایک سائیڈ میں دبا لیں جیسے لوگ گھٹکے کو دبا لیتے ہیں ایسے دبا لیں ارام ارام سے چوسے جائیں دھیرے دھیرے چاہے آدھے گھنٹے میں حلدی ختم ہو جلد باجی مت کرنا بس اسے کرتے جانا اس کا جیسے لار آپ کے موں میں جائے گی جیسے گلے میں وہ اترتی جائے گی آپ کے گلے کے شوتھ کو ٹھیک کرنا شروع کر دے گی وہاں پر انٹی بیکٹیریل فرق پڑے گا اور وہاں پر جو جکم ہے وہ رپیئر ہونا شروع ہو جائیں گی گلہ کھلنے لگ جائے گا اور خانسی بند ہو جائے گی آپ اسے کریں جب آپ کو لگے کہ ہاں اس سے تو بہت اچھا فائدہ ہو گیا یہ تو اب میری خانسی بلکل رک گئی لیکن تھوڑی دیر بعد پھر آئے تو پھر تھوڑی دیر بعد لے سکتے ہو پھر تھوڑی دیر بعد آئے تو پھر لے سکتے ہو اس کو دن میں تین بار چار بار پانچ بار بھی کر سکتے ہو کیونکہ جب تک پوری طرح سے گلہ رپیئر نہیں ہو جاتا تب تک پوری طرح سے آپ ٹھیک نہیں ہو گئے اور جب تک خانسی آ رہی ہے تب تک آپ اسے ایسے کر سکتے ہیں دن میں تین چار بار لے لیں آپ کی خانسی ٹھیک ہو جائے گی یہ ہوا سوکھی خانسی کا فارمولا دوسرا اب آپ کی بلگم والی جو خانسی ہے جس سے چھاتی جکڑی پڑی ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے ادرک کا رسلیں ایک چمچ اور اس میں ملائیں ایک چمچ شہد دونوں کو ملائیں یہ آپ کی کف کی دوا بن گئی آپ نے اس کو پی لینا ہے آپ کو جیسے ہی آپ اس کو لیں گے آپ کی گلے کو آرام ملنا شروع ہوگا آپ کی چھاتی کی جکڑن کھلنا شروع ہوگی جو کف اندر ہے وہ پگھل کر پیٹ میں اتر جائے گا اور ٹائلٹ کے راستے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا جو ناک میں جمع ہوا کف ہے یا گلے کے آس پاس کا کف ہے وہ جیسے ہی خانسی آئے گی تو اس میں سے آؤٹ ہو کر باہر نکلنا شروع ہو جائے گا جو چھاتی کی جکڑن ہے جو اندر جمع پڑا تھا کف وہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی چھاتی کھلنے لگ جائے گی یہ سردی والی خانسی جو آپ کو سردی لگ گئی ہے بلگم ہے اس کے لیے ہے تو آپ اسے کرنا شروع کریں جب آپ کو لگے کہ ہاں ابھی میں نے لیا میرے کو بہت زیادہ فرق پڑا پھر اگر لگتا ہے جرورت پڑتی ہے پھر لے لو چاہے دن میں دو بار تین بار چار بار بھی لے سکتے ہیں آپ اسے لو آپ کو کہ سوامی جی اس سے تو بہت بڑی بڑی ریلیکس ہو گیا اندر سے پوری صفائی ہو گئی پوری جکڑن کھل گئی پوری چھاتی کھل گئی خانسی بھی بند ہو گئی کافی بھی ختم ہو گیا سردی جو کام بھی ٹھیک ہو گیا اور آپ کا شریر پوری طرح سے کھل جائے گا اسے کریں مجھے یاد کرو گے